ایک مجھے آپ کی بات بہت یاد آتی ہے سر سینٹر میں سر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مضب سلیکشن کے لیے آپ کو بارہ گھنٹے کی سٹڈی کی ضرورت ہے فیل ہوئے موڈی جی شدہ پردان منطری تھوڑی بنے تو پڑھنے کا وے کیا تھا کہ آج امیسن پڑھ لی من کہاں سے پڑھے کیسے پڑھے اور جس دن ریجلٹ ہے وہ سارے رہ گئے ان میں نکل گئے اور ان کا ہو گیا نورسٹ میں سلیکشن رکھ ہسلا وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس سل کر سمندر بھی آئے گا اور یوں تھکر نہ بیٹے ہیں منجل کے مصابر منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا جی ہاں دوستو آپ سبھی لوگوں سے ملاقات ہونے داری ہے آج اپنے پریے ویدارتی ابھیشک سرما سے جو کی اس بار انہوں نے نورسٹ کریک کر کے دکھایا ہے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ کنٹینیوس لگاتار میند کرتے رہی ہے کیونکہ ایک اگزام میں سلیکشن ہونا یا نہیں ہونا آپ کے نولیج اور بھویشے کو ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے انہوں میں سے ایک ویدارتی رہے اپنے ابھیشک سرما جن کو کئی بار ہتاسا ہاتھ لگنے کے بعد کئی بار پھیلیٹی کے بعد اپنا جو وشواس اور اپنا جو کونفیڈنس ہے یہ انہوں نے بنائے رکھا اور اب کی بار نورسٹ پار ہو چکے ہر بار کہتے ہیں اب کی بار نورسٹ پار انہوں نے کر کے دکھایا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ابھیشک سے کس طریقے سے انہوں نے تیاری کی کون کون سی بکس انہوں نے پڑی یہ دکھتر آپ کے سوال آتے رہتے ہیں یوٹیوب کی ڈیلی کلاسیج میں سر کون سی بک پڑے ہیں کہاں سے پڑے کیسے پڑے ہیں کتنا پڑے ہیں تو آج یہ جو سبھی questions کے جواب ہیں یہ خود ابھیشک دیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ ہی سمیہ پہلے exam fight کیا ہے تو یہ سب کچھ باتوں کا جواب دیں گے سب سے پہلے تو ابھیشک سواگتہ آپ کا اور کیسا لگ رہا ہے selection کے بعد یہ بتائیے سب سے پہلے selection کے بعد بہت سے اچھا لگ رہا ہے سر جو پہلے جو بچے بولتا تھے کہ تو کنی کر پائے گا ہمارے ساتھ والے selection ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہے میں کر پائے سب سے پہلے جو کولیج لائپ تھی بس کولیج کی سٹڈی کیا کرتے ہیں نہیں کولیج لائپ میں میں نے کوچنگ کی تھی 2019 میں 2019 کے لشن پاس آٹھوں اس کے مطلب ہمارے ابھیشیک سر کے پورانے ویدیارتی رہے ہوئے ہیں سب سے پہلے کریڈٹ جو ہے وہ اتنے دنوں کا guidance کو کا جو ہے وہ ابھیشیک سر کو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا تو ابھی سے start ہوا ہے تو پہلے بہت سمیہ سے guidance لیتے رہے ہیں کچھ سمجھ سے ہی آتی ہی جیون میں دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ میند بھی کر لیتے ہو لیکن اس کے coding اپنے کو result نہیں مل پاتا یہ جنرل سا فینومینا ہے چلتا رہتا ہے ایک ویکتی کے جیون میں چلتا ہے موڈی جی شیدہ پردان منتری تھوڑی بنیتے ہیں بہت سمیہ تک کام چلتا رہا تھا اس کے بعد میں جا کر تو ایسا اپنے کو کبھی سوچنا نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں ہر ایک وقتی وہاں تک پہنچ جاتا ہے ہر اس کے پیچھے فیلیٹی کا راج ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 2019 سے تیاری کر رہا ہوں کتنے exam دیا ہوں گے لگ بک 2019 کے بعد میں جتنے کتنے بھی weekend سے تھے جی ایچو کی تھی جی ایم سی چندگیر بی ایچ یو ریسی کے سامنے سارے آٹھ دس تو ہوگئی ہوگی آرام سے جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں آٹھ دس بار انہوں نے دیا ہے کوئی بات نہیں لیکن حتاس نہیں ہے انہوں نے اپنی تیاری نہیں چھوڑی اور continuous study کرتے رہے اب میں آپ کے کچھ دو چار کو منز رجانا جو YouTube پر بات کرتے ہو وہ questions میں پوچھوں گا اس کے بعد میں بھی آپ سے کچھ باتچیت کریں گے سب سے پہلے تو کتنی books پڑھنے سے selection ہو جائے گا بچوں کا ایک اپنگ ایک بک کافی ایک لوگ ان کو پورے کو سیدھا سیدھا سول کروانے میں لگے میں کیا لگتا ساری انکلیکس کی بکس جتنی بھی کومپیٹیٹی بکس سب پڑھنی چاہیے نئے نئے سر ایک بک پڑھی تھی میں نے تو انکلیکس کے اور اپنے نورست ہے انہی کو بار بار کنٹیوٹی ریوائز کرتا رہا ہے اچھا انکلیکسی کونسی والی بک پڑھی آپ نے سونڈرس سونڈرس اور ایم سکیو بھی اسی کے اور تھوڑے موس بھی کہ تھوڑی نہیں پڑھی اونلی فور ایم سکیوز کرتے رہے لگ بگ کتنے چوہیس گھنٹے میں ٹھائیس گھنٹے پڑھائی کرتے تھے یا پانچ سات گھنٹے دس بارہ گھنٹے کتنے گھنٹے تین سے چار گھنٹے سٹیڈی کرتا تھا کنٹیوٹی اور ایک جام کے سمیں جو چار سے پانچ گھنٹے ہو جاتا ہے تو مطلب چار پانچ گھنٹے سے زیادہ آپ نے کبھی سٹیڈی نہیں کی کبھی نہیں کس چار پانچ گھنٹے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سب سٹیڈی کرنے کے لیے مطلب سلیکشن کے لیے آپ کو بارہ گھنٹے کی سٹیڈی کی ضرورت ہے سنا ہوگا آپ لوگوں نے وہ سٹیڈی کونسی والی ہوتی ہے ساتھ میں ووٹس اپ چل رہا ہے دو منٹ دوست سے بات کر لی ہے پھر پڑھائی میں لگے پھر دوست سے بات کر لی ہے وہ پڑھائی آپ اگر چووویس گھنٹے کی بھی کریں گے تو سپیشن نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ چیار پانچ گھنٹے کی سٹیڈی کرتے تھے لیکن سٹیڈی ایسی کرنا کی پورا فوکس آپ کا سٹیڈی پر ہے سب کچھ موبائل بند کر دیا سب سائیڈ میں چیار پانچ گھنٹے کی سٹیڈی کرو گے جیسا کہ انہوں نے کہا ایک دو بکس ریفر کرو گے ایک دو بکس جو بھی آپ کے پاس ریفر کر لو روزانہ کی چیار پانچ گھنٹے کی کونسٹینٹ سٹیڈی لگا تھا کیا کہ بھی ایسا ہوتا تھا کی مہینے بھر سٹیڈی گئے ہو گئے یا پھر آپ نے کنٹینیوز میند کی صحیح طریقے سے بتانا جو بچے مطلب اگر کبھی معلوم آپ کے دو چار سال میں گھر پریوار میں شادی بھی آئے ہوں گے ہاں نیسا سادی کے سامنے تو کیا 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 آپ نے اس دن تک آپ نے میکجیمم اپنی سٹیڈی کو ڈسکنٹینو کیا سادی کے سامنے 15-20 دن بیش میں ڈسکنٹینو ہو جاتے باقی میں ڈسکنٹین نہیں کرتا سادی کے سامنے مان لے 10-15 دن ڈسٹریمنٹ ہو جاتا تو اس کے بعد تھوڑا بہت کام ہوتا گر پہ تو ایک گھنٹہ ہی پڑھتا بہت کم سکم پڑھتا مطلب کنٹینیوز سٹیڈی رکھی آپ نے ہے نا تو آپ کو کیا لگتا ہے جیدہ سمیں ڈیمز کے گائیڈنس کو آپ کو ہوا نہیں ہے لیکن جتنا بھی آپ کو ملا کیا کسی سٹوڈینٹ کو گائیڈنس ملے کیا وہ اپنی منجل کو لے سکتا ہے کیا وہ نورسٹ میں سلیکٹ ہو سکتا ہے اس گائیڈنس کے ساتھ کیونکہ آپ نے سی اچو سے دیکھا اس کے بعد میں نورسٹ کو بھی دیکھا آپ نے ڈولی یوٹیوب کے اوپر بھی کئی بار کمنٹ آتے رہتے تھے میں کہتا بھی رہتا تھا ایک اور دو تاریخ کی آپ کی جو کلاس سو اٹھا کر کے دیکھنا میں نے کہا تھا کی ابھی سیکھ سرما ہے اور بلکل سیلیکشن ہو کے رہے گا کیونکہ کبھی کبھی بات ہوا کرتی تھی ابھی سیکھ سے ہمارے پرانے سٹوڈینٹ رہے ہیں تو بات چیت ہوا کرتی تھی ان کا کونفیڈنس ہوتا اتنا جبردست تھا کہ میرے کو خود کو لگتا تھا کہ بلکل ایک دن سیلیکشن ہو کر کے رہے گا تو میں نے پہلے کیا دیا تھا اور اسی وجہ سے ان کا کونفیڈنس دیکھ کر کے میرے کو لگا کی سیلیکشن ہوا تو اگر دیکھو آپ بھی کنٹینیویس سٹڈی کرتے جاؤ گے تو بلکل سیلیکشن ہوگا کنٹینیوٹی مینٹین کرو کونسیسٹینسی مینٹین کرو اور جیسا کی لگاتار اگر مینات کرو گے تو آرام سے آپ کو سفلتا مل جائے گی اس گائی ڈینس کے ساتھ اور اس کے لاغا کچھ گائی ڈینس لینے کی ضرورت ہے یا سفیشن ہے نہیں سر میں ڈیم سے مل نے یہ سکھا کہ جسے آپ نے جسے پی وائی کیو شیشن کریے تھے پی وائی کیو شیشن میں تین سے چار کیسن تو ڈیریکٹلی پوٹ اپ تھے سیم آپشن شیم کیسن تو اس میں تو جسے کیسن میں قریبا 30 to 40 سیکنڈ لگتے کم سکم کیسن میں تو وہ کیسن تھے تو اس میں قریبا 5-6 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں وہ کیسن ڈیریکٹ ہو گئے تو اسے ایک کونفیڈنس بیلڈ اپ ہوا سر اور جسے ہر سیکسن پانچ سیکسن ہے تو چار پانچ کسن ڈیپٹیڈ ہو جاتا نا تو کم سے کم اندر سے کونفیڈنس بڑھتا اس کشن کے رائٹ ہونے کے وجہ سے دو تین کسن اور سا ہی ہوتا ہے کونفیڈنس آ جاتا ہے بلکل پی وائی کیو شیشن سے بہت ہی فائدہ ملا تھا مجھے اور جسے پی وائی کیو شیشن میں آپ دو ڈیجیز بھی پڑھائی تھی حالانکہ سیم تو سیم اگر آپ کو 10 بارہ questions کی اگر صرف youtube سے help مل جاتی ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں کہ پورا ادھر سے ہی آیا پورا یہیں سے پڑھائے ہوا ہے ایسا possible ہے نہیں سب لوگوں کے کچھ percent ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھاتے ہیں اس content کے اندر سے questions ضرور پوچھ لیا جاتے ہیں تو 3-4 گھنٹے کی لگاتا ہے محنت ایک دو books کے پیچھے پڑ گئے ساتھ میں guidance لیتے رہے اور ان کا ہو گیا نورسیٹ میں selection اگر آپ کرتے رہو گے تو بالکل selection ہوگا اب کچھ باتیں ابھیشیک سر کریں گے اور اس کے بعد میں کچھ بات آپ کو اور special بتانے والے ابھیشیک سے ابھیشیک جو کی کچھ آپ کے آنے والے جو exam ہوں گے ان کے لیے بہت helpful ثابت ہوگی تو ابھیشیک سر سب سے پہلے میں ابھیشیک کو بدائی دیتا ہوں بہت بہت بدائی تو میرا basic سوال ہے کی اگزام کے پہلے والی نائٹ اس پرکار سے تیاری کی یا کس پرکار سے exam سے جسٹ پہلے والی نائٹ exam سے جسٹ پہلے والی نائٹ میں پری میں تو میں نے زیادہ اسٹڑی نہیں کھیتی سر اور دلی تھا میرا سینٹر تو دلی کسی کا ایکچول میں سینٹر تھا نہیں تو پہلے تو میں نے exam دے دیں 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 کیا کرے سیٹے کمیں پھر سوچا اسٹڑی کنٹیلیوٹی ہے دیتے ہیں تو پانچ دوستوں کا گروپ ہو گیا دلی گئی ہے سینٹر exam دینے کے لیے سینٹر میں سر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ پہلا سیکسن میں نے اوپن کیا نا اس میں میں نے بیس میں انیس انیس کیوشن اٹینڈ کیا تھے سیکنڈ میں سے اٹھا رہا کیا تھا تھرڑ میں سے پندرہ کیا چوتھے میں سے پندرہ کیا تو ٹوٹرل سکسی شہون کیشن ہو گئے تھے میں نے سوچا سکسی شہون تو کم ہے کوئی بات نہیں پچھلے والے سیسن میں کم کر لیا تو ہمیں کم سے کم آٹھ سے دس کیوشن ریزنگ میت میں لپیٹ لیں گے تو سیونٹی فائب کے آراؤنڈ ہو جائیں گے کوئی دیکھت نہیں چہار منٹ بڑچے چوتھے سیکسن میں روکہ میں ریلیکس کیا جسٹ نیکسٹ وہ سیکسن اپن ہوا ریزنگ میت کا اس میں سر میرے کو ایک بھی کوشن ڈائریکٹ نہیں آ رہا تھا دو تین کوشن ہی تھے میں نے سوچا ڈائریکٹ جو آ رہے وہ ہی کر لے تو سیونٹی سکسٹی سیون پہلے تھے اور تھری کوشن کیا تھا سیونٹی کوشن ہی ہوئے تھے میں نے سوچا ایک جام تو اچھا نہیں ہوئے باہر آئے واپس دوستوں سے ملکات بھی ساسری نگر میٹرو اسٹشن مجھا بھی تک ہی آدھے تو پوچھا کتا کشن کیے ایک دوست بولا نائنٹی سکس دوسرے نے بولا نائنٹی ٹو تیسا تھوڑا میرے ترہ ٹھیک اٹی سکس طور پر اٹھے ٹھیک اٹھے ٹھیک ٹھیک اٹھے ٹھیک اٹھے ٹھیک اٹھے ٹھیک اٹھا ہی آپ کو ایک کریٹ سوال آنے چاہیے دوسرا سوال پری اور آپ کا مین ہوا تا مین کی جسٹ اگزام دینے کے بعد آپ کو لگا کہ آپ کا سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یا آپ کے مند میں کچھ ڈاؤٹ تھا یا نہیں تھا جسے پری کے بعد میں میں نے قریبا جو مجھے دین ملے تھے چوڑا پندرہ دن اس میں میں نے یہی سوچا جو تھیوری جو اپنا ویک پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا بار اسٹری کر لیتے اور جو اسٹرونگ پوائنٹ تھا ان کو تو صرف ایک بار دیکھ نہیں تھا ویک پوائنٹ بجے سے میں نے تھوڑا زیادہ دیان دیا سائکیٹرک میں نے کچھ سمیہ سے پڑی نہیں تھی تو مطلب سائکیٹرک میں نے دن پہلے پوری سائکیٹرک کمپلیٹ کی تھی اور اچھا رہا ہے جسے دو دن پہلے میں میرا سلبس کمپلیٹ کر لوں گا پھر یوٹیو پہ ڈیمز کی جیسے کئی بار لائیو نہیں آ پاتے تو پورا نکلا سے دیکھوں گا اور ریلکس کروں گا ایک دن پہلے ساندھار اچھی سے نیند لی تھی ایم دبا تھا سینٹر اور سائکیٹرک میں سے قریبا 20 سبجیکٹ پڑھ رہا ہے جسے ماتل مالو آپ پڑھ رہے تھے جیسے ایم ایسن پڑھ رہے ہو سائکیٹرک پڑھ رہے ہو تو پڑھنے کا وہ کیا تھا کہ آج ایم ایسن پڑھلی من تھا یا کوئی سسٹمیک یا کوئی ایک نہیں میں سبجیکٹ کوئی بھی پڑھتا تھا پہلے نوٹس کر لیتا اس کے بعد میں انکلکس کر لیتا اس کے بعد میں ایم سی کر لیتا جسے ایک ٹاپک پڑھا فنڈیوپیٹرک دو دن پیڈیا دو دن آبی دو دن بنا رہا تھا کہ یہ سبجیکٹ ہو گیا پھر دوسرا پھر دوسرا نیکس کرم وائز مجھے آپ کی بات بہت یاد آتی ہے سر جیسے میں سب سے پہلے جیسے کوئی ٹاپک جیسے مجھے میں آج کوئی پڑھ رہا ہوں جیسے کوئی کمیونٹی یا کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس ڈیجیز کو پہنچنے کے لیے میرے نوٹس ہے جیسے نوٹس میں سے ہنڈے ڈیجیز دے رکھی ہے تو آپ کی بات مجھے چیز میں سے کمیونٹس میں سے پہنچنے کے لیے میرے پڑھ رہا ہوں تو آپ کی بات مجھے بھی آپ کوئی سبجیکٹ پڑھو کسی سبجیکٹ کا کسی بھی ٹیچر کا شروعات سے پڑھو بھلی آپ نے نائٹ میں پڑھ رکھا اور صبح واپس سبجیکٹ پڑھ رہے ہو تو شروعات پہلے پیش سے کرو اس سے کیا ہوں لانگ ٹرم میموری سے آپ کو جو ایم سی کیو ہے یا پھر آپ کو یاد بھی رہا کی کس لائن پہ کس طرح رائٹ یا لیفٹ میں اوپر یا نیچے میں نے کون سا پوائنٹ لکھ رکھا ہے تو ایک سسٹمک مریقہ ہو گیا اس کے لئے اب اسے کچھ اپنا ایکسپیرینس سیئر کرنا چاہیں گے میں سورہ سر کو دیتا ہوں مائک بتائیے کیا میسیج دینا چاہیں گے سبی سٹوڈینٹس کو میسیج جیسے آپ اپ ڈیٹ رو جسے آپ کے پورا نوٹس ہیں سبی بار پورا نوٹس پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں بورنگ میں ہو لگ جاتا ہے جیسے کئی بار جیسے آپ ڈیمز میں آپ لائیو دیکھ رہو تو سر چار پوائنٹ نیا انکلوڈ کرتے ہیں تو جیسے جہاں آپ کے نوٹس لکھ رکے تو وہ پوائنٹ اس اسی ڈیجیز میں رکھا آپ جیسے آپ نے سائیٹک میں لکھ رکے سر نے دو پوائنٹ نہیں بتائے یا آپ کو ایکشن ویک ہے تو واپس وہ کوپی کھلو اور اسی کوپی کے اوپر سلائیڈ میں لکھو واپس نئے پوائنٹ کیونکہ وہ پوائنٹ آنے والے کیونکہ اپنے نوٹس میں ہے نہیں لائیو اپنے کو اتنا یاد رہنے والا نہیں ہے جب لکھو گے تب ہی پار پڑے گا صحیح بات ہے بار بار الگ لگ کنٹینٹ بنانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو بلکل ابھیشک بہت 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 ہی ہو آپ نے اتنی میند کی اس کی سفلتہ آپس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو مل چکا ہے اور اسی طریقے سے ابھی کونسا ایم سے لوٹ ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں جب تک آپ کی پوری منجل نہیں مل جائے تب تک آپ کو اسٹیڈی کو روکنا نہیں ہے کنٹینیوز میند کرتے رہنی ہے اور پھر دوبارہ جس دن ابھیشک کا فرسٹ ڈیوٹی ڈے ہوگا اس دن کی ویڈیو بھی آپ سبھی لوگوں کے ساتھ سیئر کریں گے اور کیا جیون میں چینجز آتے ہیں ابھی تو کچھ چینجز آئے ہوں گے سیلیکشن کے ترنت بعد اور ابھی تک جب جوئن کریں گے اس کے بعد کیا بدلہ آتے ہیں ساری باتیں اپنے نیکسٹ کبھی ویڈیو میں ابھی آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک ہی میسیج کی رکیے مت تھکیے مت اگر کہیں پر بھی رکو گے ڈرو گے تو آپ کو نیراسہ ہاتھ لگے گی نہ کی آپ آگے بڑھیں گے جو بھی ہوگا جیون میں دیکھا جائے گا چاہے سپلتا ملے یا نہ ملے یہ ایکزام کی بات ہے جیون بہت بڑا ہے جیون میں ہر ایک ویکتی گورنمنٹ جو میں نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا لیکن جب تک آپ محنت کر سکتے ہونا تب تک دبا کر کے محنت کرو کب تک کی اب آخری ڈیٹ ہے اب میں نہیں کر سکتا اس تک لڑائی لڑتے رہو اگر ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا ہے میں نے کیا کہا دو ہی سکھے کے پہلے ہوتے ہر اور جیت تو آپ کو جرور سپلتا ملے گی محنت کرتے ہو لگاتا جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بار میں سیلیکٹ نہیں ہوئے کئی بار پھیل ہوئے دس بار بارہ بار تیرہ بار مان لی جی یہ بھی حتاث ہو جاتے کہ سر اب کیا کروں تو پھر پار پڑھنے والی نہیں تھی ہے وہ ہی پہ رہ جاتے تو لگاتا رہا منت کرو انہی کی طرح واپس سے آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ واپس سے اپنے ملیں واپس سے آپ بھی کچھ آپ ہی کے دوستوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر پاؤں ملیں گے کبھی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی تھنکس ٹو